اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی نے تو ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے پاس بیٹھے اور آپ کے پاس بیٹھنے سے پہلے انہوں نے درود پاک پڑا درود پاک پڑا اور اللہ کے حبید وہ ایسا درود پاک پڑا ہے میرا رب خوش ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا تو کونسا درود پڑا ہے ایسا تو کونسا درود پڑا ہے تو صحابہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبید جیسے ہی درود پاک پڑا ویسے ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے ثواب کو تم لکھو اس کے ثواب کو لکھو اللہ کے حبید ان کے ثواب کو لکھنے کے لیے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے درختوں کو کھاتا اور اس کی کلم بنائی اس کی کلم بنائی اور کلم کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بر کے دریاؤں کا پانی لے لیا اور اس کی روشنی بنائی اور زمین اور آسمان کے جتنے بھی سبق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا پھر سبشایا یعنی کہ پھرسے بنا دئیے اس کے اوپر صحابہ اکرام اس کا ثواب لکھتے ہیں اللہ کے نبی قیامت آ جائے گی مگر ثواب نہ لکھ سکیں گے میرے نبی نے فرمایا یہاں تو کونسا درود پاک پڑا جس کا اتنا سارا ثواب ہے ہم درود پاک پڑتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ قد قدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے قد قدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے حبیر جو آپ کے درجات اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کے درجات بلند کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب صحابہ اکرام نے کونسا درود پاک پڑا وہ درود پاک حضرت زبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پڑا اور زبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ کے صحابہ اکرام نے درود پاک پڑا وہ درود یہ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد تیل اولین والآخرین وفی الملائکت الالہ الیوم الدین یہ درود پاک پڑا ایک درود پاک پڑتے ہیں تو قیامت تک پڑتے ہیں اس کا ثواب لکھتے ہیں وہ ثواب پورا نہیں ہوتا تو ہم تو اللہ کے نبی پر درود پاک پڑتے ہیں قد قدہ ادرکنی یا رسول اللہ تو آپ اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنیں ہم درود پاک پڑیں گے تو اللہ صلی اللہ ہماری مقصرت فرما دے گا عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عورتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عورت پانچ وقت تکی نماز پڑے بہت اچھا اور بہترین طریقہ میرے نبی نے بتایا کہ عورت پانچ وقت تکی نماز پڑے اپنے سوہر کو کھانا کھلا کھانا پکا کر کھلائے اپنے بچوں کی پرورش کرے اللہ تعالیٰ پرماتا ہے وہ عورت جنت ہی ہے وہ عورت جنت ہی ہے آپ اندازہ لگائیے کسی بھی عورت سے پوچھئے کہ تم نماز پڑتی ہو بولے نہیں تم اللہ تعالیٰ کی حمد سنا کرتے ہو بولے نہیں بولے کیوں نہیں کرتے بولے ہم اس میں گھر کے کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نماز بھی نہیں پڑ سکتے ہم تسبیر بھی نہیں پڑ سکتے ہم روزے بھی نہیں رکھ سکتے یہ سب غلط ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں پکڑے جاؤں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو کام کرنے کے لئے ہاتھ دیئے زبان سے کوئی کام نہیں کرتا ان میں سے کوئی بھی ہے جو زبان سے کام کرتا ہو کوئی زبان سے کام نہیں کرتا کام کرتا ہے تو ہاتھوں سے کرتا ہے اور پیروں سے کرتا ہے اپنی زبان خری رہتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے جاؤ اور کام بھی کرتے جاؤ اپنے بچوں کو دودھ بھی پیلاتے جاؤ اپنے سوہر کے لیے بچوں کے لیے روٹی بھی پکاتے جاؤ اور اللہ کے حبیث پر ضرور پاک بھی پڑتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں بھی برکت دے گا اور تم کو اللہ تعالیٰ لیچوں سے مالا بال کر دے گا مجھے بات یاد آئی پہلے کا زمانہ وہ تھا کہ جب اپنے بچوں کا رشتہ کوئی کرتے شادی کرتے تو شادی سے پہلے ابھی کا ماحول ایسا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکا دیکھتے ہیں شادی کرنے سے پہلے لڑکا دیکھتے ہیں پیانتا ہے یا نئی پیانتا گادی رکھی ہے یا نئی رکھی اس کے گھر میں پریج یا ٹی وی ہے یا نئی لگ پتھی ہے یا نئی ایسا دیکھتے ہیں ایسا نہیں دیکھنے چاہیے پہلے کا ماحول ایسا تھا میرے نبی کا فرمانے علیہ السلام کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ پہلے وہ دیکھتے تھے کہ وہ لڑکے پر شہرے کے اوپر سنت رسول ہے یا نہیں ہے جب نبی کی سنتوں کو نہیں سمجھ سکتا تو دنیا کے کیا رشتوں کو سمجھے گا وہ کیا پنج وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کو دیکھا کرتے تھے کیا قرآن پاک پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کو دیکھا کرتے تھے اس کے بعد ان کا رشتہ ہوتا تھا اور ان کی ماں بھی ایسی ہوتی تھی اپنے بچوں کو ایسی سالم دیتے تھے اس کے لیے تو ہمارے پیرو مرشد بھی کہتے ہیں کہ ماں نماز پڑھتی ہوگی تو اس کی بیٹی ضرور نماز پڑھیں سہان ارے ماں کا درجہ تو بہت بڑا ہے ماں کا درجہ بہت بڑا ہے ارے ماں کو تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ماں کھانے کعبہ کی چوکٹ ہے ماں کھانے کعبہ کا درواز آئے تو آپ اندازہ لگائیے ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ماں اگر بچوں کو اچھی پرورش کرے گی اچھی طرح سے تعلیم دے گی ارے ماں کی تعلیم کے بارے میں کیا بات کرتے ہو جرود پاک پر اللہ مزید سیدنا محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سائنس اب بتا رہا ہے اور نو سو سال پہلے حضرت غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتا دیا حضرت غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدرسے میں بیجا تعلیم حاصل کرنے کے لئے بیجا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی بچا تھا میں نے مدرسے کے دروازے میں قدم رکھا اور گیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے دوستہ کے لئے کھرے ہو جاؤ میرے بندے کی تازم کرو تو حضرت غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ میں مدرسے کے اندر گیا اور مجھے استاد نے کہا پڑ بیجا آوازو تو استاد نے صرف آوازو کہا تھا پر میں نے آوازو بھی پڑا بسم اللہ بھی پڑا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ یہاں سب سے میں نے ستر سپارے پڑھ لیے موں پر پڑھ لیے تو مولوی خود توچ میں پڑھ گیا وہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے ابھی تو اس کے زبان بھی صحیح طرح سے نہیں چلنی چاہیے اور یہ بچے نے کلام پاک پڑھ لیا تو پوچھا کہ آپ نے یہ کلام پاک اتنی عمر میں کہاں سے پڑھ لیا تو آپ نے فرما دیا میری ماں کے پیٹ میں میں نے سکھا میری ماں کے پیٹ میں میں نے سکھا سائنس تو اب بتاتی ہے حضرت غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تم نے کیسے پڑھ لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے پیت میں جب میں تھا میری ماں گھر کا کام کچھ کرتی تھی کام بھی کرا کرتی تھی اور قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اسی قرآن کو میں نے یاد کر لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیت میں ہوتا ہے ماں بولتی ہے ایسا بچہ بھی بولتا ہے ماں درود پڑے گی تو بچہ پیت میں درود پاک پڑے گا اگر ماں گالی دہتی ہے تو بچہ بھی گالی دے گا چاہاں بار آئے گا تو ہم یہ سوٹے کہ ہمارا بیٹا قرآن صرف پڑھے گا بھئی ہم نے عام اگایا ہے تو عام ہی نکلے گا اور دوسرا کچھ اگایا ہے تو دوسرا کچھ نکلے گا ہم نے عام اگایا نہیں اور عام کی راہ دیکھ کر کے بیٹھے یہ کبھی نہیں بنے گا ہم نے اگر درود پاک پڑھا ہوگا تو ہماری اولاد بھی باہر آ کر درود پاک پڑھیں گی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی مائے جو ہوتی ہے ان کو اچھی تعلیم دیتی ہے اگر ماں دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے پلاتے درود پاک پڑھتی ہے تو اللہ کے نبی کا فرمانے عالی شاہ نے کہ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے وہ بچے کو نیک بنا دیتا ہے ایک مرتبہ ٹیپو سلطان اللہ کے ولی ہے بہت بڑے ولی ہے ٹیپو سلطان جب آپ بڑے ہو گئے ان کی اممہ نے کہا ان کے گھر والے سے کہ میرے ٹیپو کا رسطہ چاہے کرو کوئی بھی جگہ پر اچھی جگہ پر میرے بیٹے کا رسطہ چاہے کرو تو ان کی اب ایک بادشاہ کے وہاں گئے اور لڑکی کو پسند کیا اور لڑکی کو پسند کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے ٹیپو کے لیے یہاں آیا ہوں بلے ہاں کوئی بات نہیں میں میری لڑکی کا رسطہ اس جگہ پر کروں گا جہاں میرے شیر کے ساتھ پسند کرے گا میرے شیر کے ساتھ پسند کرے گا اسی کے ساتھ میں اپنے اپنی لڑکی کا رسطہ کروں گا تو بادشاہ بیچارے نامید ہو کر کے واپس چلے آئے اپنی گھر والی نے کہا کیا ہوا رسطہ پکا ہو گیا بولے نہیں کوئی نہیں بھیجے گا وہاں لڑکی کو مرنے کے لیے بولے کیا بات ہے بولے بادشاہ کہتا ہے میرے شیر کے ساتھ جو پسند کرے گا اسی کے ساتھ میری لڑکی کا بیا ہوگا تو میں اپنے لڑکی کو لڑکے کو جو ہے موت کے موں میں نہیں دیکھ سکتا تو ان کی گھر والی نے کہا جاؤ تم کیا کر کے آؤ کہ میرا بیچار شیر کے ساتھ لڑے گا شیر کے ساتھ لڑے گا تو بادشاہ نے کہا کہ تم جرا ہوش کرو تم ہوش میں آؤ وہاں تو جندگی کا سوال ہے اور شیر جو ہے وہ مار ڈالے گا بولے تم جاؤ اور ہاں بھر کے آؤ اور میرا بیٹا جو ہے وہ شیر کے ساتھ لڑے گا جب وہ باستہ کیا کر کے آئے اپنے مکان پہ آئے اتنے میں حضرتِ ٹیپو سلطان جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ان کی اممہ نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ گھوڑے سے مت اُترنا بولے کیا بات ہے بولے سامنے والا باستہ ہے اس کے شیر سے پسٹی کر کے آؤ بولے اچھا ماں جیسا آپ کا حکم آپ نے بھی نہیں کہا تمہا میں ایسے شیر کے ساتھ لڑوں میری ماں کا حکم ہے آپ دوڑ کے ہوئے وہاں چلے گئے اور آپ نے شیر کے ساتھ پسٹی کہ یہاں تک شیر کو مار ڈالا شیر کو مار ڈالا جب شیر کو مار کر کے واپس آئے تو باستہ نے سب سے پہلے اپنی بیغم سے پوچھا کہ تُو نے کونسے پیٹ بل پر کونسی طاقت پر مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا شیر کے ساتھ پسٹی کرے گا ایسی تو اس کے اندر کونسی طاقت ہے تو ان کی گھر والی کہنے لگی کہ تمہیں کیا معلوم جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا اور جب سے میرا دودھ پیا تو کبھی ایسا نہیں بنا کہ میں نے بسم اللہ بولے بغیر کبھی دودھ پلایا بسم اللہ بولے بغیر میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا تو صرف بسم اللہ رحمان الرحیم کہ کر کے ماں دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی گیب سے طاقت عطا فرما دیتا ہے تو ہم اگر ہماری اولاد کو دودھ پلاتے ہیں اور دودھ پلاتے پلاتے اگر اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھیں گے سلام پاک پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ جو ہے وہ نور سے بردیتا ہے درود پاک پر یعنیٰ سیدنا محمد وعلاہ علیہ عورت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میں کام میں فسی ہوئی تھی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بچوں والی تھی تو میں نماز نہ کر سکتی عورت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے چھتکارہ نہیں پاسکتی ایسا مت سوچنا کہ عورتوں کوئی کہتے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چھت نہیں سکتا لیکن ہاں عورت اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے کہ میں بچوں والی تھی میں نماز نہیں کر سکتی تھی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سو سو بچے والی عورتوں کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا اور میرا رب کہے گا کہ یہ سو سو بچے والی عورتیں ان سے پوچھو کبھی ایک بھی نماز کھڑا نہیں ہوئی آپ اندازہ لگائیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی یہ سوچے کہ میں چھٹکارہ پا جاؤ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بلائے گا پر فاطمہ آ کر کے سامنے کری ہو جائے گی فاطمہ وہ عورت ہے فاطمہ امام حسین کی ماں ہے کوئی جیسی ویسی عورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہے میرے حبیب جنتی عورتوں کی سردار ہے ایسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی پوری پوری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور عبادت بھی ایسی کرتے تھے آپ فرماتے کہ میں ایک ہاتھ سے روٹیا پکاتی تھی زبان سے قرآن پاک پڑا کرتی تھی اور پیر کے انگوٹے اوپر ایک دوری باندھ کر کے امام حسین کے جلے کو جلاتی تھی ایک ساتھ تین کام کرتی تھی آپ اندازہ لگائیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ اتنی پردے میں رہتی تھی اتنی پردے میں رہتی تھی ارے ان کو دنیا کی کیا آخرت کی پری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیئے کہ میں نے جندگی بر میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا سوچئے میرے چہرے کو جندگی بر علی اور نبی کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تو اے اللہ کے حبیب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پل سراد سے نکالے گا اس وقت تو سب کھڑے ہوں گے اس وقت میری کیا حالت ہو پہلے بعد کا سوچا کہ اس وقت کیا ہوگا تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ جب تو پل سراد سے گجرے گی تو ایک گیب سے آواز آئے گی پر نہیں دیکھے گا وہ بھی ایک عورت ہے لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آکر صدقیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مقفرت فرما دے گا آج ہم نے مہتیل فاق رکھی کیوں رکھی ہے ایک موت ہو گئی ہے موت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں آ کر دنیا کی لزتوں میں اتنا مہو ہو جاتا ہے دنیا کی دولت کو دیکھ کر کے انسان اسنا مشغول ہو جاتا ہے نہ اسے موت یاد رہتی ہے نہ کبر یاد رہتی ہے یہاں سب کے سب بھول جاتا ہے ارے دنیا کی مثال کیسی ہے دنیا کی مثال کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ دنیا کیسی ہے اور کس طرح سے بشر ہو جاتی ہے ایک انسان جا رہا تھا دیکھو دنیا کیسی ہے دنیا کا ماحول میں آپ کو بتاؤ کہ ایک انسان جا رہا تھا بہت دل کے کانوں سے سنو گے تو کام آئے گا انسان جا رہا تھا پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ ایک شیر آتا ہے دوڑتا ہوا جب شیر کو دیکھا تو انسان میں دل میں سوچا کہ یہ شیر جو ہے وہ مجھے کھا جائے گا انسان دوڑنے لگا انسان دوڑنے لگا اتنا دوڑا اتنا دوڑا شیر قریب آ گیا اور قریب جا کر کے سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوا ہے ایک کوا ہے اس نے سوچا کہ اب پناہ لینے کے لیے بچنے کے لیے یہ کوا سہی ہے یہ کوا سہی ہے اگر میں کواہ میں گر جاؤں گا تھوڑا بہت بچا ہو جائے گا جب اس نے سوچا کہ میں کواہ میں گروں تو کواہ میں نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا ساپ ہے کواہ میں اپنے موں کو کھول کر کے دیکھا ہے انسان نے پیچھے دیکھا تو شیر ہے آگے دیکھا تو کوئے کے اندر دیکھا تو ایک ساپ ہے اب نیچے گرتا ہے تو ساپ کھا جائے گا کھڑا رہتا ہے تو شیر کھا جائے گا اس کی نگاہ اوپر پڑی کہ ایک درختہ کو دیکھا ایک جھار کو دیکھا کوئے کے کنارے پر لٹکا ہوا ایک جھار دیکھا اس نے چھلانگ لگا کر جھار کی تینی کو پکڑ لیا جھار کی تینی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کے دل میں ہوا کہ اب راحت ہو گئی اب نہ مجھے شیر کھائے گا نہ ساپ کھائے گا اتنے میں اس کی نگاہ پڑی کہ ڈالی کے اوپر دو چوہے دو چوہے ایک کالے اگرنکہ ہے اور ایک سفید رنکہ ہے جب دو چوہوں کے اوپر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ کالا چوہا ایک سفید چوہا جو ڈالی کو کٹ رہے ڈالی کو کٹ رہے اب ڈالی کٹ جائے گی اور میں پھوے کے اندر گر جاؤں گا بس اسی ٹھکر میں لگا ہوا تھا اتنے میں اس کی نگاہ پڑی ایک سہنی کے اوپر تو کیا دیکھا کہ ایک شید ہے جس کو ہم ہماری زبان میں مد کہتے ہیں شید ہے شید کے اوپر نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ شید بہت اچھا ہے شید کو چوسنے میں لگا اور پیچھے سیر کو بھول گیا نیچے کوے کو بھول گیا دو چوہوں کو بھول گیا ساپ کو بھول گیا سب کچھ بھول گیا اب کیا ہوا یہ حقیقت نہیں ہے ایک مثال ہے اب میں آپ کو بتاؤ شیر پیچھے جو دوڑتا ہو اس سے مرادِ ملک الموت شیر سے مرادِ ملک الموت اور کوئے سے مرادِ قبر کوئے سے مرادِ قبر اور ساپ سے مرادِ قبر کا عذاب قبر کا عذاب اور جو دو تہنیاں تھی وہ دنیا تھی جس کو پکر کے کھڑائے اور اس کی نگاہ پری کے دو چوہے ایک کالے رنکہ ہے اور ایک سفید رنکہ ہے اس سے پتا چلتا ہے یہ رات ہے اور ایک دین ہے اور جو مد سے مراد ہوتی ہے دنیا 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 کے اندر اتنا فسا گیا اس کو چوسنے میں لگا سب پیچھے موت کو بھی بھول گیا قبر کو بھی بھول گیا سا آپ اندازہ لگاؤ دنیا کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کھانے پینے کے لئے پیدا نہیں کیا اس کی حمدثمنہ کرنے کے لئے پیدا کیا ہے کل قیامت کے دن سب سے بڑا انسان وہ پچھتائے گا جس کا ایک بھی سواد اللہ کی یاد سے گافل ہوا ہو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آپ وضو کر کے آتے تھے آپ کے مرید دیکھتے تھے کہ آپ تھر رہا تھے کافتے تھے تو مریدوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے آپ کافتے کی ہو تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے میں دنیا میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دیکھاتا اس کو دکھاتا ہوں جو نماز کے لئے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آج میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں اور میں نماز ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ میں ہر نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھتا ہوں کاش میں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دے یا نہ دے اس کے لئے میں درتا ہوں ارے ہم تو وہ تو یہ درتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے سجدے کی توپک دیتا یا نہ دیتا ہم تو سو سال کی سوٹتے ہیں ہم تو سو سال کے لئے یہ کٹھا کر کے رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی سو سال کے لئے کرو یا پانسو سال کے لئے کرو یہ شریعت ہمیں منا نہیں کرتی لیکن شریعت تو یہ کہتی ہے تم عبادت بھی کرو اور کماتے بھی رہو کیونکہ شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ تم نماز ہی پڑ پڑ کرو کام نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قلام پاک کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ تم نماز پڑو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے ذکر سے جب فارغ ہو جاؤ تو تم روزی رزقہ کے لئے پھیل جاؤ تم روزی رزقہ کے لئے پھیل جاؤ روزی کمانا کوئی گناہ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا بڑا مہربان ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے رب میری امت کے گناہوں کو تو معاف کر دے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب تیری کوئی بات میں نہیں ٹالوں گا جا تیری امت مرنے سے پہلے ایک سال پہلے توبہ کر لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی میری امت کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے سے چھ مہینے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مقفرت کر دوں گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ چھے مہینے بعد موت ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنے سے تین مہینے پہلے توبہ کر لے گا تو میں اس کی گناہوں کو معاف فرما دوں گا میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرے رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا تیری عمت مرنے سے پہلے توبہ کر لے گی تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اللہ بہت بڑا مہربان ہے کوئی بھی گناہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد یہ مت سوچے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں خرشتوں سے کہتا ہوں دیکھ میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا مجھ سے ڈر گیا اور مجھ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے میرا رب کہتا ہے کہ جاں تیرے کو میں نے معاف کر دیا پر دنیا میں رہ کر کہ تُو نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے یہ گناہ کو تبدیل کر دو اور نیکیوں میں بدل دو تو گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسا مت توچھے کہ وہ مر گئے ہمیں مرنا نہیں وہ مر گئے ہمیں مرنا نہیں اس کے لیے تو کہتے ہیں موت سے کبھی کسی کو رشتے داری ہے موت سے ہماری زبان میں کہتا ہے موت سے کبھی کسی کا تگہ نہیں ہے شایر کہتا ہے موت سے کبھی کسی کو رشتے داری ہے آج اس کی تو کل ہماری باری ہے ہم کو بھی ایک نے ایک دن جانا پرے گا جب ہم میت کو لے کے جاتے اس کے ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا میت جب لے کے چلتے ہیں جاتا میت گھر میں رکھی ہوئی تو کوئی انسان پاس بھی نہیں جاتا پاس بھی نہیں جاتا کیوں بھائی ارے تو تو اس کے بیگی سو کے بڑھا ہوا اس کا بھود پی کے تو بڑھا ہوا آج اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا تھا بولے مر گیا ہے یہ گلت ہے انسان ڈرتا کیوئے معلوم ہے مہید سے آمال اچھے نہیں ہوتے اس کے دل کے اندر گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور خدا سے ڈرتا نہیں ہے انسان اس کے لئے موت سے بھی ڈرتا ہے اور میت سے بھی ڈرتا ہے اللہ کے ولی کو دیکھو اللہ کے ولی کو دیکھو ویران جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں ان کے پاس میتہ کی میتہ پری رہتی ہے لیکن وہ ڈرتے نہیں کیوں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حساب کلیر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کام کے لئے دے جائے وہ حساب ہمارا کلیر ہے اللہ جب بھی دفتر دے کے اس کے سامنے کر دیتے ہیں درتا تو وہ ہے جس کا حساب کلیر نہیں ہوتا درتا وہ ہے جس کے لئے پیدا کیا اس کی عبادت نہ کی اس کے لئے درتا ہے آج ہم ایک اچھا ہو کر کے بیٹے ہمارا فرض بنتا ہے یہ مہتا مہتا کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے مہتاج یہ ہمارا مہتاج ہے ہم پل کر کے اس کے حساب سواب کے لئے اگر درود پاس پڑھیں گے ایسا نہیں کہ میں قرآن پاس پڑھا ہوا نہیں ہوں اللہ بہت بڑا بات چاہے اللہ بہت بڑا بات چاہے ارے صرف ہم اللہ اللہ کریں گے کچھ نہیں آتا ہم تو پڑھے لے نہیں ہیں کچھ نہیں آتا تو صرف اللہ اللہ کرو اللہ بہت بڑا بات چاہے صرف انسان ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچاس نے کیا آتا فرماتا ہے کتنی پچاس نے کیا آتا فرماتا ہے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے سامنے چل کے آؤ میں دور کے آتا ہوں خالی تم چلو میں دور کے آتا ہوں ارے خدا کو یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تم یاد کرو ہم تو اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں ایک شخص ایک مندیر میں تھا مندیر میں تھا اور یا سنم یا سنم یا سنم کرتا تھا پجا پاچ کرتا تھا سنم کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو سنم کہتے ہیں پکتھر کو عربی زبان میں سنم کہتے ہیں اور اللہ کو سمجھ کہتے ہیں تو وہ انسان جور جور سے جیسا ایک لو لگ گئی یا سنم یا سنم یا سنم کہتا تھا یا سنم کہتے کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ تو اللہ تعالیٰ جیسی تیر مرتبہ کا بول میرے بندے بول میرے بندے تو پھرستے بھی سات جمعہ پڑ گئے کہ اللہ تیرا تو ایسا کون سا بندہ ہے جس کی آواز پر تُو کھڑا ہو گیا اور ستیر مرتبہ تُو نے کہا کہ بول میرے بندے بول میرے بندے بول ایک میرا بندہ ہے جس نے جندگی میں کبھی مجھے یاد نہ کیا لیکن ایک مرتبہ مجھے بھول سے یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو ستیر مرتبہ یاد کیا ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس کی تسبیح و تحلیل پڑیں گے ایسا مت ستنا وہ بھی چلا گیا کل ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمیں بھی کھڑا ہو کر کہ اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے ہم کو تو سب نے سنا دیا ہم کو سب نے سنا دیا کہ ہم پر نماز فرض ہے ہم پر روزے فرض ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم روزے نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا وہ کام نہیں کرتے ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو وقت پر کھانا دے دیتا ہے ارے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے آپ نے کبھی سوچا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ وقت پر کھانا نہ پہنچاتا ہو اللہ تعالیٰ وقت پر کھانا نہ پہنچاتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کی رسکے کا ذمہ دار میں خود ہوں میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوں کو وقت پر کھانا پہنچانا میرا کام ہے ارے ایک بہت بڑے بادشاہ بہت بڑے بادشاہ آپ فرماتا ہے کہ میں نے توبہ کیوں کی میں بادشاہ تھا میرا وٹ تھا میرا دب دبا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سباب بنایا کہ میں نے توبہ کی اور توبہ بھی کیسی کی معلوم ہے وہ بادشاہ کیسے تھے معلوم ہے جب صبح آپ اٹھتے تھے صبح جب آپ اپنے سر پر سے اٹھتے تھے تو چھت سو سہینک آپ کے سواگت کے لیے آگے کھڑی ہوتی تھی اور چھت سو سہینک آپ کے سواگت کے لیے پیچھے کھڑی ہو جاتی اتنے بڑے بادشاہ پھر بھی آپ ثرماتے کہ میری توبہ کا سبب کیا ہوا مجھے اللہ کا در کب سے لگا آپ ثرماتے کہ میں ایک دن جنگل میں نکلا سکار کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کو نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سیجھا رشتہ دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سباب بناتا ہے بادشاہ کہنے لگے کہ میں سکار کے لیے گیا اور میں نے ایک سکار کیا سکار کو پکانے کے بعد میں نے ایک ساز کے اندر سبجی کو نکالا اور دوسرے ساز کے اندر میں نے روٹی کو نکالا اور روٹی نکالنے کے بعد میں نے جرہاں ادھر کی طرف گھوما اور ایک کووہ آیا اور روٹی لے کر کے باگ گیا کووہ آیا روٹی لے کر کے باگ گیا تو بادشاہ جدی ہوتا ہے بادشاہ جدی ہوتا ہے انہیں اسی جگہ پر سبجی اور روٹی کو رکھ دیا اور کووے کے پیچھے دھوڑا کووے کے پیچھے دھوڑا یہاں تک کہ قوے کے پیچھے پیچھے دورتے رہے کیا دیکھا کہ قوہ جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا باستہ نے بھوڑا دور آتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھا تو قوہ وہاں سے بھی اوڑ گیا باستہ نے اوپر چڑھ کر کے دیکھا ایک قوہ نیچے کھائی تھی کھڑا تھا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کھڑا تھا اسی کھڑے کے اندر دیکھا کہ قوہ جو ہے ایک انسان پڑا ہوا ہے اس کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پر روٹی کو توڑ توڑ کر کے اس کو کھلا رہا باستہ نے جب دیکھا تو باستہ گھوڑے سے اتر گیا اور نیچے آیا نیچے آ کر کے کیا دیکھا کہ قوہ نے روٹی کو جو ہے اوپورا کر دیا تھا قوہ اڑ کے چلا گیا باستہ نے جب انسان کو دیکھا تو اس کے بند کھولے بندہ ہوا انسان تھا اس کو کھول دیا سباستہ نے پوچھا کہ تم کون ہو کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑا تاجیر ہوں بہت بڑا مالبار ہوں میں تجارت کر کے آتا تھا یعنی دھنگا کر کے آ رہا تھا راستے میں مجھے داکووں نے پکڑ لیا مار لوٹ کر کے میرا سب سامان لے لیا اور مجھے بانڈ کر کے یہ پہاڑ کے اندر پھیک دیا قسم خدا کی آج مجھے سات دین ہو گئے سات دین سے یہ خددے میں پڑا ہو لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دینوں میں مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھا کبھی بھوکا نہیں رکھا تو باستہ سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ یہ تو ایک تاجیر ہے اس کو ایک دیا تھا پھر بھی میرا رب کھلاتا ہے میں تو بہت بڑا باستہ ہوں پوری دنیا کے اندر میری حکومت ہے تو میں اللہ کا کتنا ناشکر کرتا ہوں کہ میں سکار کے لیے جاتا ہوں میں سکار کے لیے جاتا ہوں تو باستہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب آج کے بعد کبھی میں سکر نہیں کروں گا اور کبھی تیرے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں مانگوں گا تو باچہ نے گھر آ کر کے اپنا جتنا کاروبار تھا اپنا محل تھا سب کا سب فقیروں کو دے دیا اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور باچہ نے اللہ کی بارگاہ میں چلنے کے لیے چل گئے اور آپ نے مکہ میں جا کر کے وہاں ٹھہراؤ کیا مکہ میں گئے آپ فرماتے ہیں میں بخلی شہر کا نام بخلی بخلی سے چل کر کے مکہ پہنچا میرے ہاتھ میں صرف ایک حسا تھا یعنی لکڑی ایک پانی کا لوٹا تھا اور ایک مسلح کے سوا کچھ نہیں تھا میں بخلی سے مکہ پہنچا لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت پر کھانا نہ کھلایا آپ اندازہ لگاؤ ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا بندہ ہوا ہوں میں تمہیں وقت پر کھانا دے دوں گا لیکن موت ضروری ہے موت ضروری ہے اس کے لئے کہتے ہیں موت کی سیاری کرو ایک نیب دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے زندگی کیا ہے ایک مسافر کھانا ہے کونسا؟ ایک مسافر کھانا ہے میرے نبی نے فرما دیا کہ دنیا کے اندر جب انسان آئے تو بڑے محلو کی نہ سوتے مالو ملکیت کی نہ سوتے ارے اس کے لئے تو یہی کھاپی ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئی گودڑی اور ایک مسلح اور پانے کا بدلہ اس کے لئے میسر ہے کیونکہ دنیا انسان دنیا میں آ کر کے یہ سوتے کہ میں ایک مسافر کی زندگی پشر کر رہا ہوں اور مسافر کے لئے کتنا سامان چاہیے مسافر کے لئے کتنا سامان چاہیے ارے مسافری وہی بادشاہ کا مجھے واقعہ یاد ہے درود پاک پڑی اللہ ماللہ سیدنا محمد سیدنا و مولانا محمد انکرکز آدمی کی یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بادشاہ پھر دوسری مرتبہ بادشاہ فرماتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ آکے ہو کی بادشاہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنے محل میں مقملی بستر پر سویا ہوا تھا مقملی بستر پر سویا اور سونے سے پہلے میں نے کہا یا اللہ اتنا ہی کہا تھا جب آجی رات ہوئی تو ان کے محل کے اوپر سے آہت آئی آواز آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے اوپر کون ہے محل کے اوپر کون چلائے تو ایک سخت سخت کہنے لگا کہ میں بولے میں کون بولے میں ہوں بس اتنا ہی بولے بولے رات کے وقت میں تو میرے محل کے اوپر کیا کر رہا ہے تو آنے والا انسان کہنے لگا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ گھوم ہو گیا ہے میں اونٹ کی تلاش کر رہا ہوں بادشاہ نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے اگر اس کا اونٹ گھوم ہو گیا ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جانا چاہیے اگر کسی بھی کوئی چیز بھوم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جانا چاہیے یہ تو اس کا اونٹ بھوم ہو گیا ہے اور میرے محل کے اوپر تلاش کرتا ہے محل کے اوپر تجھے کبھی اونٹ نہیں ملے گا تو سامنے آلے والا فقیر کہنے لگا کہ بادشاہ جب محل کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا تو ایک مقملی بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا مقملی بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا اگر حقیقت میں اللہ سالہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سالہ کی عبادت کرو اور ایسے کرو کہ میرا رب خوش ہو جائے فقیر تو چلا گیا بادشاہ صبح میں اپنے محل کی گدی پر آ کر کے بیٹھا بے چین تھا کیونکہ رات والا سوال جو ستا رہا تھا کہ نہ جانے کون ہوگا کون ہوگا جس نے مجھ سے یہ سوال کر دیا جب صبح ہوئی بادشاہ اپنے سکتا پر بیٹھا ایک فقیر آیا اور فقیر دروازے کے آجو باجو سینیک ہوتے بادشاہوں کے تو وہ فقیر آیا کسی سے درانے جونوں کو دھکا دے دیا اور فقیر اندر چلا گیا تو بادشاہ سوچے پر گیا اور کہنے لگا فقیر کو روکو مت آنے دو آنے دو کیونکہ رات والی بات یہاں تھی فقیر جب قریب آیا فقیر نے پورے محل کو دیکھا پورے محل کو دیکھنے کے بعد اپنے چہرے کو بگاڑ لیا اپنے چہرے کو بگاڑنے کے بعد بادشاہ نے جب فقیر کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا کیا بات ہے بھائی تو نے میرے محل کو دیکھا اور چہرے کو بگاڑ لیا تو فقیر کہنے لگا کہ یہ سرایا اچھا نہیں ہے سرایا جس کو ہماری زبان میں گستہ آؤلت کہتے فقیر نے کہا کہ یہ سرایا اچھا نہیں ہے تو بادشاہ کہنے لگا کہ تجھے شرم نہ آئی میرا اچھا خاصا محل ہے اور تو نے سرایا بنا دیا تو فقیر کہنے لگا کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ سے پہلے اس میں کون رہتا تھا کہنے لگے کہ میرا باپ رہتا تھا بولے آپ کے باپ کے پہلے کون رہتا تھا بولے میرا دادا رہتا تھا بولے آپ کے دادا سے پہلے کون رہتا تھا بولے میرا پردادا رہتا تھا تو فقیر نے کہا بس جس کے اندر ایک آئے اور ایک جائے اسی کو سرایا کہتے ہیں یہ مجھوچنا کہ یہ تیرا محل ہے ہم تو اسے سرایا سمجھتے ہیں تو انسان دنیا میں آ کر کے ایسی زندگی بچر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مسافر بنا کر کے دے جائے اور یہ دنیا کا دستور ایک دنیاوی مثال ہے انسان جب بس میں بیٹھتا ہے انسان جب بس میں بیٹھتا ہے جس کا جہاں سیشن آتا ہے وہاں اُسر جاتا ہے اسی طرح انسان ایک گادی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو دنیا کے اندر مسافر ہی کر رہا ہے جس کا جہاں سیشن آتا ہے امنی کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت چھوٹا تھا اور مر گیا ابھی تو تین دن کا بچہ تھا مر گیا یہ سو سال کا تھا مر گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جب پیدا کرتا ہے اسی دن اس کی موت لکھ دیتا ہے اسی دن اس کی موت لکھ دیتا ہے انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں لے لیا بہت چھوٹی عمر میں لے لیا ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہانے بنائے اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان مر جاتا ہے تو کبھی اپنے سر پہ نہیں لیتا اللہ تعالیٰ آج بھی دیکھو کسی کی میت ہو جاتی ہے تو انسان ایک ساتھ سب مل کر کے کھڑے ہو جاتے بیٹھ جاتے اور انسانوں سے پوچھو ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے اگر پھلانے ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا تو یہ انسان نہ مرتا میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ گاڑی میں سفر نہ کر یہ جیپ کے اندر بیٹھا اس میں مر گیا یہ انسان کبسی اٹیک کی بیماری تھی اس میں مر گیا یہ انسان کو برسو پہلے ٹی بی تھی اس میں مر گیا کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا کی مرضی تھی اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھی اور مر گیا کوئی نہیں کہتا یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ایسا پھسا دیا ہے کہ کبھی پلٹ کر کے کوئی انسان خدا کا نام نہیں لیتا اس کے لیے ایک واقعہ ہے حضرت حاتین تائی حاتین تائی ایک بادشاہ تھے آپ لوگوں کی مدد بہت کیا کرتے تھے کسی کو بھی دیکھتے تو آپ کا دل بھر آتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی اور دل بھی ایسا دیا تھا ایک مصطبہ آپ مجید میں نماز پھر کے نکلے اور ملیک الموت کو دیکھا ملیک الموت کو دیکھا اور ملیک الموت کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی تو سب کی روحوں کو کبھز کرتا ہے سب کی روحوں کو لیتا ہے جرہ یہ بتا دے میری روح کب اور کہاں لے گا کونسی جگہ پر لے گا تو ملیک الموت نے کہا کہ تم جس مجید میں نماز پڑھ کے آئے اس مجید کے منارے کو دیکھ لو جب تم یہ منارے کو اوپر چڑھو گے اس وقت تمہاری موت ہو جائے گی تمہاری موت ہو جائے گی تو حضرت حاکم طایر رحمت اللہ علیہ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو اور منارے کو دیکھتے ہیں منارے کو دیکھتے ہو اور دل میں کہتے ہیں کہ یہ منارے اوپر جب میں چڑھوں گا تو اس وقت میری موت ہوگی اس کے لیے آپ دریاؤں میں پودھ جاتے تھے آگوں کے اندر بھی پودھ جاتے تھے پہاڑوں میں پودھ جاتے تھے آپ کو معلوم تھا کہ میری موت کوئی جگہ پر نہیں سوائے منارے کے تو آپ منارے کو روزانہ دیکھتے روزانہ دیکھتے ایک دن جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا آپ نماز کے لیے جا رہے تھے پر آپ کی نگاہ اوپر گئی کہ منارے کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اندر لٹک رہا اندر لٹک رہا ہے زاروں کتار رو رہا تھا تو حاتن پائی نے دیکھا کہ یہ بچہ گرے گا تو مر جائے گا گرے گا تو مر جائے گا تو حضرت حاتن پائی رحمت اللہ علیہ آپ دورتے ہوئے منارے کے اوپر چڑے اور آپ نے بچے کو پکرا ایسا ملک الموت آیا اور ملک الموت نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے زمیں نہیں رکھتا لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ حاتن پائی ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک منارے کے اوپر چڑا اور اس کا پیر پسل گیا اور انتقال کر گیا بس اتنا کہنے کے بعد ملک الموت نے نیچے آگئے لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بچے کو بچانے کے لیے گئے پر ان کا پیر پسل گیا اور وہ خود انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ نے ایسے 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 اسباب بنائے ایسے ایسی بیماریاں بنائیے جن کے بارے میں کوئی خدا سے نہیں کہتا یہ دل کے اندر کوئی انسان کہے کہ رب کی مرضی تھی اللہ نے چاہا دیکھو موت ہے نا موت ایک اللہ کی امانت ہے موت ایک اللہ کی امانت ہے ارے اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ سے صحابہ اکرام ایک دن مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ کے گھر ایک بچہ تھا وہ بچہ انتقال کر گیا بچہ انتقال کر گیا جب صحابہ اکرام رات کو واپس آئے تو ان کی بی بی نے ان کی خاصر سواجہ کی ان کو کھانا کلایا اچھی طرح سے بٹھایا ہس کر کے بات کری اور بات کرنے کے بعد کہا کہ آپ روزانہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے آپ روزانہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے اللہ کے نبی ان کے بارے میں کیا تعلیم دیتے کہ کسی کی امانت ہمارے پاس ہو اور کوئی امانت مانگے اس کا کیا کرنا تو صحابہ اکرام نے کہا میرے نبی تو فرماتے تو کوئی ہم کو امانت رکھنے کے لیے دے کہ یہ امانت تمہارے پاس رکھو اور امانت دار اگر رات آدھی رات کو مانگے یا دین کو مانگے کوئی بھی وقت مانگے تو اس کی امانت کو دے دینا چاہیے تو ان کی بی بی نے کہا کہ میرے سوہر آپ برا مت لگانا ہمارا بچہ جو ہے وہ بھی تو ایک خدا کی امانت تھی ہمارا بچہ جو ہے وہ بھی ایک خدا کی امانت تھی تو آج اللہ تعالی نے ہم سے لے لیا ہے تو آپ خوشی خوشی دے دینا کیونکہ نبی کی تعلیم ہے نبی کی تعلیم ہے تو اللہ تعالی نے موت زندگی بھی ایک امانت دی ہے ہمارے ماں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم میتھائیاں باٹھتے ہیں خوشیاں اڑاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں لڑکا پیدا کر دیا یا لڑکی پیدا کر دی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں جب دیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں تو پھر لینے کے وقت بھی کجوسہ نہیں کرنے چاہیے سبحان اللہ لینے کے وقت بھی کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس کا بہت بڑا احسان ہے احسان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے لے لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو میرے سامنے بان سکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے میرے سامنے بان سکے اور سب کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کیونکہ ہمارا مطلب میت کو راحت پہنچانا ہے میت کو راحت پہنچانا ہے جو گیا وہ واپس نہیں آتا لیکن جو واپس آئے ہوئے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور قبر کے اندر کھڑا رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے قبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قبر وہ چیز ہے قبر انسان کو روزانہ ستر مرتبہ پکارتی ہے کتنی مرتبہ ستر مرتبہ پکارتی ہے انقریب تو میرے اندر آئے گا انقریب تو میرے اندر آئے گا تو زمین پر اکر اور اترا کر کے مت چل تو میرے اندر آ جائے گا اور میں انسان کو قبر جو ہے ایسا دبوج لیتی ہے قبر انسان دو طرح سے دباتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے قبر انسان کو دو طرح سے دباتی ہے ایک تو کہتی ہے بچے بچے کو ماں دباتی ہے محبت سے بچے کو ماں دباتی ہے جس کے عمالکتے ہو دیے اُس کو قبر محبت کرتی ہے جیسا ماں دباتی ہے ایسا قبر دباتی ہے اور قبر دوسری جگہ پر کہتی ہے کہ میں انسان کو ایسا دباتی ہوں میرے کہنے کے اوپر اگر اس نے عمل نہیں کیا تو میں اس کو ایسے دباتی ہوں ایسے دباتے ہوں بائی پسلیہ جو ہے وہ دائی طرف ہو جاتی ہے اور دائی پسلیہ جو ہے وہ بائی طرف ہو جاتی ہے ایسی قبر دباتی ہے ایسی قبر دباتی ہے آج ہم میں آخری بات کر کرتے آپ سے رشتت ہوتا ہوں آج ہم روتے ہیں رونا کوئی گناہ نہیں ہے سب کوئی ایک نیک دن جانا ہے رونا کوئی گناہ نہیں ہے میرے نبی نے پرمایا کہ انسان کے جب انسان زدہ ہو جاتا ہے اس کی ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے بائی ہو تو ابھی بکھر جاتا ہے تو اس کو آنسو نکل جاتے ہیں لیکن میرے نبی نے پرمایا کہ تم واویلہ مت کرو واویلہ مت کرو تم اپنے بالوں کو نہ توڑو اپنے سروں کو نہ پٹکو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو آپ تو یہ سا ماہول ہو گیا ہے نہ روے انسان نہ روے تو دیکھو کہ اس کی ماں مر گئی پھر بھی نہیں روتا اس کا باپ مر گیا پھر بھی نہیں روتا اگر باپ سے محبت ہوتی تو ضرور روتا ارے محبت کس کو کہتے ہیں محبت اس کا نام ہے جو پھائدہ پہنچائے محبت اس کو کہتے ہیں جو پھائدہ پہنچائے اگر تم کو حقیقت میں اپنے ماں باپ سے یا مرنے والے سے محبت ہے تو اس کی محبت کے اندر تم کسی کو کھانا کلاو کسی کو کپڑا پہناؤ یا تو مسجدوں کے اندر کچھ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے رکھ دو یا تو بچوں کے پاس کلا میں پاک پڑاؤ یا تو گریبوں کو کپڑے پہنا دو یا تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز تم اس کے لیے خرچ کر دو تو وہ سواب قائم کے لیے کام آئے گا اس کو محبت کہتے ہیں محبت اس کو نہیں کہتے ہیں رونا اگر رونا ہے ہمیں رونا ہے تو بھی رو کوئی گناہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رسال کیا تو حضرت دی بی فاطمہ رفی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور روئی تھی لیکن وہ ایسے لیے روتی تھی کہے اللہ کے حبیب میں روزانہ آپ کو دیکھتی تھی آج نہیں دیکھ سکتی اے اللہ کے نبی میں آپ کے چہرے کو دیکھے بگر ہرگز نہیں رہ سکتی اس کے لیے روتی ایسا نہیں کہ میرے اببہ حضور چلے گئے اس لیے روتی تھی کہ اللہ کے نبی کو دیکھے کہ بگر ان کو چین نہیں آتا تھا اگر ہم بھی روئیں گے ہم درود پاک پڑھیں گے کلام پاک پڑھیں گے وردوزائیب کریں گے اور رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے میرے رب سب سے پہلے تو میں نے جو پڑھا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پر میں اپنے ماں باپ سے محفت کرتا ہوں اس کے صدقے میں تو اس کی محفت کرتا ہوں رونے رونے کے بھی طریقے لگے ایک دکھاوے کا روتا ہے اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتا ہے تو ہم اگر محفت والے ہیں اپنے ماں باپ سے محفت کرتے ہیں تو محفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رو رو کر لوگوں کو دکھائیں آج تو ماہول بھی ایسا ہے رووے نہ تو کیا کریں اگر گھر میں نہ رووے تو لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھو یہ روتا نہیں ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی تسلیم و تحلیل کرے اور ایک بات کا خیال رکھے جس کے گھر میت ہو گئی جس کے گھر میت ہو گئی اس کو جب اس کے گھر جارت ہو جاتی ہے تیجے کی جارت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے وہاں سے سوگ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سوگ رکھنا حرام اس کے بعد سوگ رکھنا حرام اور سوگ کون رکھے معلوم ہے جس کا گھر والا گزر گیا وہ چار مہینے نہ دس دن چار مہینے نہ دس دن کا سوگ رکھے وہ عورت کے لئے ہے اور عورت کو کس لئے سوگ معلوم ہے تو دنیا میں اس کے ساتھ رہی اس کے ساتھ تو نے محبت کے ساتھ زندگی بچر کی تو چار مہینے نہ دس دن اس کے لئے قلام پاک پر دعا کر درود پاک پر پر اس کو عیسیٰ نے سواب کے لئے پہنچایا تارے کے باتیں کرنے کی لئے رکھیں تو سیجہ ہو گیا یا جہرت ہو گئی اس کے بعد سوگ رکھنا کچ انحرام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے واہ میت ہو گئی ہے ارے بہت سی جگہ پر تو ہم نے دیکھا ایک ایک سال تک سوگ ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں تو بس سیجے کی جہرت ہو گئی اس کے بعد سوگ ختم ہو گیا کوئی آوے اس کو تم کھانا کھلاو کیونکہ کھانا کھلانا تو میرے نبی نے فرما دیا آنے والے انسان کو تم کھانا کھلاو پانی کھلاو اس کو اچھی طرح سے بیٹھاؤ اس کا عادر بھاؤ کرو اس کو اس کے ساتھ مطابع کرو اس کی کھیریت پسکو اس کو صحیح سلامت بیٹھاؤ اس کا نام تو عبادت ہے اس کا نام عبادت ہے انسان کو تم اچھی طرح سے بھلاو اچھے سے اچھا کھانا کھلاو مگر اچھی طرح سے بھلاو نہ تو تمہارا کھانا کوئی کام کرے اس کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی انسان ہو ایتا نہیں کہ اپنا میرے نبی نے ایتا نہیں فرمایا کہ اپنا کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی کم کا انسان کیوں نہ ہو میرے نبی نے فرمایا اس کو بلاؤ اپنے گھر بیٹھاؤ اور اچھے سے اچھا کھانا دلاؤ وہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے وہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے تو ہاں میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت پڑی کل نفس دائے کتر موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب لینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفی قطعہ فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقم پر چلنے کی توفی قطعہ فرمائے اور اس مقصد کے لیے یہ محفیل پاک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے صدقے توفیل میں اس مرہوم کی بھی مفترت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو باپ فرمائے ربا علیہنہ حضرت بلاک پڑے ہو جارسلال کے سلام مصطفہ جانے رحمت کے لیے مصطفہ جانے رحمت کے لیے نم 위에 سب کے نام صورت نے پیرا، اب اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی ہے آج ہم سیم توفی قطعہ ماں شاہِ بَجِل میں پرورے موسیقی 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 رسول اللہ موسیقی